شامی صاحب نگران کابینہ پر ذرا آ جاتے ہیں اور ساتھی پہلا جو سلامی پیش کی ہے وہ تو پیٹل اور ڈیزل کی قیمتوں میں میرا خیال ان کے بس میں نہیں تھا کنٹرول کرنا تیل نکلتا ہے پاکستان سے کبھی بھی نہیں نکلا جو آج کہ آج کہاں سے نکل آنا تھا جب آپ نے تیل امپورٹ کرنا ہے اور ڈیزل بھی امپورٹ کرنا ہے اور پھر اس کے بعد دلر بھی کمانا نہیں ہے یا تو ڈالر کماتے نا اور آج روپے کے مقاملے میں ڈالر کی قدر جو ہے وہ کم ہوتی پچاس روپے پہ ہوتا ساٹھ روپے پہ ہوتا پھر بھی آپ بغلے بجا رہے ہوتے ہیں جب تین سو کو چھو رہا ہے یعنی ایک ڈالر کی اونچی اڑان اور اس کے بعد تیل کی قیمتوں میں اضافہ تو کیا ہوگا پھر مثل میں بات یہ ہے جتنا بھی ہم روئیں پیٹیں احتجاج کریں یہ پتھر پیٹ پہ باندیں یا اپنے سر پہ ماریں یا کسی اور کے یہ تو بھگتنا ہی پڑے گا ہم نے ہم نے پبلک ٹرانسپورٹ کو نظر انداز کیا حالانکہ بھلے وقت میں سنیا کہ ٹرام چلتی تھی ٹرام تو کراچی پہ چلتی تھی بندر روڈ پر جسے جنار روڈ کہتے ہیں اور دیکھئے بسیں چلتی تھی پبلک ٹرانسپورٹ تھی لوگ سائیکل پہ سفر کرتے تھے پیدل سفر کرتے تھے اب یہ گاڑیوں کی لطھ ہمیں لگ گئی قرض لے لے کر کارے خریدنا شروع کی اور پھر اس کے نتیجے میں اپنا بس سارا معیارے زندگی بدل دیا کمائے بغیر اگر آپ کما کر اپنی زندگی جو ہے اس کو بہتر بنایا تو اس میں کوئی اعتراض نہیں ڈالر کمانی رہے کرزہ لے رہے ہیں اور امپورٹڈ چیزیں ہیں ان کے اوپر آپ انحصار کریں یہ لاہور میں کنار روڈ سے جو نظریہ پاکستان روڈ جاتی ہے شوکت خانم چوک تک وہ کوئی ڈیڑھ دو کلومیٹر کا ٹوٹا ہے ایک مثال دینے لگا ہوں جو آپ نے ابھی توجیب پیش کی ہے وہاں پر نئی سڑک کے فتاح ہوا تو نگران حکومت پنجاب نے بورڈ آویزہ کیے جس پر لکھا ہے کہ یہاں پہ پینتالیس ہزار گاڑیاں روزانہ گزرتی ہیں یہ ڈیڑھ دو کلومیٹر کا ٹوٹا بتا رہا ہوں آپ جو آپ فرما رہے ہیں اگر یہاں پہ بسیں چلتی ہوں ٹرانسپورٹ ہو تو یہ پینتالیس ہزار کا وبالت ہو نا جس کے لیے آپ نے سڑک چوڑی تھی ایک ایک ہزار ایک ایک فرد کے لیے جی جی ایک ایک کار جہاں چھے بسیں کھڑی ہو سکتی ہیں جس جگہ پہ وہاں پہ کوئی ساٹھ یا اور یہ ساٹھ پاری افسر جو تھے ہاں جی ڈیپٹی کمیشنر یہ لیٹیننٹ یہ میجر یہ کرنج یہ سارے سائیکل پر دفتر جاہاں کرتے تھے سائیکل پر سائیکل وہ کون سا دور تھا شامی صاحب یہی دور تھا پاکستان اب تو بڑی بڑی جب جنرل زیاولک میجر تھے ہیں جو ہیں لیکجری کارز ہیں ان کا سٹاف ہے پیچھے ڈالے والا میجر تھے نا جی تو میں ان کے بچے بتاتے ہیں اور ان کے اردلی بتا سب سے جو ان کا کام ہوتا تھا نا چھٹی کے دن اتوار کی چھٹی ہوتی تھی نا وہ ہوتا تھا سائیکل صاف کرنا اپنا ریلے سائیکل ہوتا تھا اس کو تیل دیتے تھے میجر صاحب اس پہ جایا کرتے تھے دفتر میں نہیں میں نے خود اپنے بچپن میں دیکھا ہے ایسی افسران جو ہیں چاہے فوج کیوں یا دیگر اور ان کے پاس بائسیکل یا موٹسیکل ہوا کرتی تھی اور ہمارے چیف سیکریٹری تھے ایس آئی حق ایس آئی حق اکرام الحق ہمارے عزیز بھی تھے شامی برادری سے تھے اور جب کاراباگ گورنر تھے وہ چھوٹی بی بی آسٹن تھی نا اس میں بیٹھ کے دفتر آتے تھے اور اسی میں بیٹھ کے واپس جاتے تھے اور جب دفتر سے جانا ہوتا تھا کسی میٹنگ میں پھر گاڑی بڑی استعمال کرتے تھے جو چیف سیکریٹری گاڑی ہے انہوں نے ایک سرکلر جاری کیا تھا سرکاری افسروں کو کہ سرکاری ٹرانسپورٹ گھر سے دفتر اور دفتر سے گھر جانے کے لیے استعمال نہیں ہو سکتی اب ایک ایک افسر ہے چار چار گاڑیاں ہیں بچے سکول جا رہے ہیں ان کو ڈھونے کے لیے فیملیز کو ایک محقمے کی گاڑی ہے اس کا پٹول ایک دوسرا محقمہ دے رہا ہے اور دوسرا محقمہ دے رہی ہے